السلام علیکم ایوریون آج کی ویڈیو بھی اسی دن کے کچھ کلپس ہیں جس میں میں نے اپنے پوری مہینے کی پریپریشن کی تھی اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک ہیر آئل کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ ہیر فال کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور ہم کچھ کوسٹنز کے آنسر بھی میں کروں گی کیونکہ بہت سے یوٹیوبرز میرے چینل پر نئے ہیں اور ان کو کچھ کوسٹنز مجھے آ رہے تھے انسٹرگرام پر بھی اور کومنٹ سیکشن میں بھی تو ان کے جوابات بھی آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو دیتی رہوں گی سب سے پہلے جو میں نے میکس ویجیٹیبلز بنائی تھی اس کے لیے میں آئل ڈال رہی ہوں آئل میں 3-4 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں میں ہمیشہ کم آئل میں کوکنگ کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے زیادہ آئل میں یوز نہ کروں اس سے میری ڈائیٹ پر منٹین رہتی ہے زیادہ میرا آئل کا انٹیک بھی نہیں ہوتا اس میں میں نے انین ڈال دی ہے ون انین میں نے ڈال ہے چھوٹے سائز کا اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو میں اس میں پوٹیٹوز ڈال دوں گی پوٹیٹوز کو میں ہمیشہ جب بھی میں نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے پوٹیٹوز کی بے شک وہ رائس میں ہوں بے شک میکس ویجیٹیبلز میں ہوں تو میں اس کو اسی طرح سے پیاس کے ساتھ ہی آئل میں ہی براؤن کرنے کی کوشش کرتی ہوں لائٹ مطلب کہ ہلکا سا کلر دینے کی کوشش کرتی ہوں اس سے جو بھی آپ کھانا بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے یہاں میں نے ایک کیوب ڈال دیا جو لسن ادروک اور ہری مرچ کا میں نے بنایا تھا اور ساتھ ہی مٹر جو میں نے فریز کیے تھے وہ ڈال دیا مٹر میں نے ایک پیالی کے برابر لیا اور تقریباً دو پوٹیٹوز لیا اس کو میں اچھی طرح سے یہ اس میں مکس کرتی جاؤں گے اور ساتھ ساتھ میں چیزیں ڈال دی جاؤں گی اس سے آپ کی کھکنگ پروسیس ایک تو ٹائم سیونگ بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں وہ بھی گل جاتی ہیں میں نے ساتھ ہی ٹیمارٹر ڈال دی ہے تاکہ جو مسالہ میں ڈالوں اس میں ساتھ ساتھ ہی یہ جو مٹر اور آلو جو ہیں وہ گل بھی جائیں اور ٹیمارٹر بھی میرے نرم ہو جائیں سپائیسز میں میں نے نمک ڈالا ہے جو آل سپائیسز پاودر میں بنا کر رکھتی ہوں جس میں زیرہ کٹی ہوئی لال میچ اور سکھا دنیا ان تینوں کو میں ہم وزن لے کر ہمیشہ پیس کے رکھتی ہوں میرے تقریباً آپ کو کھانوں میں یہ لازمی ملے گا اس سے بہت اچھا دیگی ٹیسٹ آتا ہے آپ کے کسی بھی کھانے کا تو وہ میں نے ایک چمچ ڈال دیا تھا حلدی رالی تھی اور لال میچ ڈال دی تھی یہ صرف میں سپائیسز اس میں ڈالوں گی اور اس کو ڈھک کر اتنی دیر تک پکاؤں گی جب تک میرے ٹیمارٹر جو ہیں وہ نرم ہو جائیں گے ہارڈلی مجھے فائیف منٹس لگے تھے اور فائیف منٹس کے بعد یہ آپ دیکھیں کافی حد تک آلو بھی گل چکی ہیں اور مٹر بھی ہو گیا اور ساتھ ہی جو ہیں وہ ٹیمارٹر بھی نرم ہو گئے تھے اس کے بعد جتنی میں نے گوبی بنانی تھی وہ میں نے بنائی تھی اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے ڈھک دوں گی اس میں میں نے کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کیا جتنی بھی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ اپنے ہی پانی وہ تھوڑا بہت جیسے ہی سپائیسز میں جاتی ہیں نمک وغیرہ اس میں ایڈ ہوتا ہے تو وہ اپنا پانی لازمی چھوڑتی ہیں اس لئے بہت کم ایسی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جس میں پانی جاتا ہے موسٹلی ویجیٹیبلز میں آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جتنے جب میں نے گو بھی دھوئی تھی اس کے ساتھ جتنا اس کے ساتھ تھوڑا بہت پانی تھا بس وہ ہی اس میں ایڈ ہوا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی ایڈیشن نہیں کی تھی اب اس کو میں نے تقریباً ٹین منٹس کے لئے ڈھکا تھا اور ڈھکنے کے بعد دیکھیں اس یہ کافی حد تک نارم ہو گیا اگر آپ کو اس سے زیادہ مطلب میشی گو بھی پسند ہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لئے زیادہ ڈھک کے بکائیں گے یہاں میری تقریباً ہو چکی ہوئی تھی ڈن تھی تو میں نے اس کو دھنیا سے گارنش کر دیا تھا ساتھ اس پہ میں نے گرم مسالہ سپرنگل کیا تھا اور تھوڑی سی اجوائن سپرنگل کی تھی اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے اب یہاں جو ہے میں نے آپ کو پتہ ہے کہ روٹی فریز کی تھی جو میری بیٹی سیلک ہے اس کے لئے اور کافی مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ اس کو آپ کس طرح سے کریں گی تو دیکھیں ہلکا سا میں نے گریز کیے تیوے کو اور جسٹ میں نے اس کو ڈی فروسٹ کیے بغیر اس پر روٹی رکھتی ہے ایک سائٹ سے ہم اتنا بینائیں اس کو پکائیں گے جب تک وہ ڈی فروسٹ نہیں ہو جاتی ہے پھر ہم سیکنڈ ٹرن لے لیں گے اور ہم اس کو اسی طرح سے کوک کریں گے جیسے کہ روٹی کو کوک کرتے ہیں اور وہ دونوں سائٹ سے جب تک پکنی جائے گی اب یہ دیکھیں بلکل آپ کو بلکل فریش روٹی رہے گی اور مجھے اس میں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی چونکہ مجھے کام میں کھن میں کر رہی تھی تو مجھے جو ہے نا ہارڈلی ایک سے دو منٹ لگے ہیں اور میں نے روٹی بنا کر ساتھ سالان بنا ہوا تھا میں نے بنا کر دے دیا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میری بیٹی سیلک ہے اس کو میں اپنے ساتھ اگر ہم روٹی یوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی میں روٹی دوں میں الگ سے اس کے لیے چاول نہیں بناتی ہوں اب اپنی بیٹی کو تو میں نے کھانا دے دیا تھا اس کے بعد اب میں اپنے کھانے کی پریپریشن کرنے لگی تھی جس میں مجھے گندم یوز کرنا تھا اور مجھے روٹیاں بنانے تھی اس کو میں نے دے دیا تھا اور وہ اپنا جا کے کھانا کھا رہی تھی تو یہاں بہت سے لوگ یوٹیوبرز میری چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی جنہوں نے میرا چینل جوائن کیا اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی انہوں نے سسکرائب کیا اور وہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا بہت سے چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو لوگ جو ہمیں بھی پہلی بار علم ہوتا ہے اسی طرح سے پاکستان میں بھی بہت سے مطلب کہ کافی بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں جن کو دوسروں کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو اسی طرح سے ایک بیماری یہ بھی ہے سیلک جب تک میری بیٹی کو نہیں ہوئی تھی تب تک مجھے بھی نہیں معلوم تھا میرے لیے بھی یہ بلکل ایک نئی بیماری تھی تو یہ ایک آپ کی گڈ ڈیزیز ہوتی ہے اس میں آپ کو گندم سے الرجک ہوتی ہے گندم سے الرجک مطلب کہ گندم اور گندم سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز جو بھی مریض کو یہ بیماری ہو وہ نہیں کھا سکتا اگر وہ کھاتا ہے تو اس کے سیمٹمز بہت زیادہ اس میں شو ہونے لگ جاتے ہیں ویکنیس آتی ہے انیمیا سب سے زیادہ کومن نظر آتا ہے مطلب ہون کی کمی ہونے لگ جاتی ہے اس کے علاوہ پیٹ اور آنتوں سے متعلق جتنی بھی پرابلمز آتی ہیں جیسے ڈائریا یا کبز ہو جاتی ہے اس طرح کی زیادہ پرابلمز شو ہوتی ہیں اب یہاں جو ہے وہ میں اوائل کی تیاری کرنے لگی تھی جو مجھے جو ہے ہیر فال کے لیے بنانا تھا میرا اور بیٹیاں ماشاءاللہ میری تین ہیں تو ہم تینوں کا مطلب چاروں کا ہمارا ہیر فال بہت زیادہ آج کل ہو رہا تھا لاشت ہیر میں نے یہ آئل بنایا تھا اور یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو رہا تھا اس پر میں نے ایک انین لیا اور انین میں نے ریڈ بھلا لیا ہے ایک سرسوں کا تیل لیا ہے اور ایک پاؤ ہی میں نے ناریل کا تیل لیا ہے اس کے علاوہ تین چمچ میں نے کلونجی لیا ہے اور تین چمچ ہی میں نے میتھی دانے کے لیے ہیں اب میں نے سب سے پہلے نا سرسوں کا آئل میں نے چولے پر رکھا ہے اور اس کو بلکل ہلکی آن پر مطلب ابھی ڈالا ہی ہے تھنڈا ہی ہوگا تو میں نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیا صرف اور صرف میں نے جو ناریل کا آئل ہے وہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا جو کلونجی اور میتھی دانا ہے وہ ہیر فال کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو سکیلپ ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت امپروف کرتا ہے آپ کے ڈرائے ہیر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں اور جو آپ کی پری میچور گریئنگ ہونے لگ جاتی ہیں ہیر وائٹ بال ہونے لگ جاتے ہیں بہت ہی چھوٹی ایج میں اس کے لیے یہ کلونجی ہاس کر وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں میں نے یہ تینوں چاروں چیزیں ڈالی تھیں اس میں ہم نے اس کو بہت ہلکی آنچ پر پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ جو انیاں ہے نا یہ گولڈن ہو جائے اس سے زیادہ آپ نے نہیں پکانا جیسے ہی گولڈن ہونا شروع ہوگا براؤنش پہ آئے گا آپ نے چولا بند کر دینا اور جب اس کے بابز ہتم ہوں گے مطلب کہ چولا بند میں آپ نے یہ ناریل کا تیل اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے ناریل کے تیل کی جو جتنی بھی حصوصیت ہوتی ہے اگر آپ چولے پر اس کو پکائیں گے تو وہ برن ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ناریل کے تیل کو اس میں پکائیں صرف سرسوں کے تیل میں ساری چیزوں کو اتنا پکائیں کہ انیان آپ کا جو ہے وہ براؤن ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے ناریل کا تیل اس میں اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے چونکہ تیل گرم ہے اور میں نے ناریل کا تیل اس میں ایڈ کیا ہے تو یہ جو ہے نا ہودی میلٹ ہو جائے گا اور جب تک میلٹ ہوگا تب تک آپ کا تیل بھی تھنڈا ہو جائے گا جیسے ہی تیل تھنڈا ہوگا تو آپ نے اس کو چھان کر بوتلوں میں بھڑ لینا ہے بس آپ نے اتنا اس کو کوک کرنا ہے اور یہ آپ جو ہے وہ دو ہفتے تین ہفتے کے لیے بنا کر رکھیں اور آپ اس کو جو ہے نا استعمال کریں انشاءاللہ دو سے تین بار میں ہی آپ لگائیں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا آپ کے بالوں میں کہ آپ کی جو ہے وہ ہیلتھ بھی بہت اچھی اور یہ ہیر کی رید گروت بھی ہونے لگ جائے گی اور آپ کے جو ہیر فال ہو رہے نا وہ بالکل جیسے اب بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا تھا تو آپ میں نے تین سے چار بار اس وقت میں بھی یوز کر لیا تو مجھے جو ہے نا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیر فال رہ گیا ہے مطلب آپ تین سے چار بار میں ہی نا آپ کو اس کا ریزلٹ واضح ہونے لگ جائے گا اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک مہینہ لگائیں گے دو مہینے کے بعد آپ کا شو ہونے لگے گا بلکل تین سے چار بار کے بعد ہی آپ کو اس کا ریزلٹ واضح ہونے لگ جائے گا تو یہ جو تھی وہ تھی پریپریشن آئل کی اس کے بعد نیکس ڈے تھی نیکس مورننگ تھی میری بیٹی میرے سے ریکوائر کر رہی تھی چوکلٹ کی اور ہمارے ایریا میں نہ تو باؤنٹی مل رہی تھی اور نہ ہی سیکنڈ والی چوکلٹ جو میں اس کو لے کر دیتی ہوں وہ بھی نہیں مل رہی تھی یہ دو چوکلٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی تو مجھے جو ہے گل برگ کی طرف جانا پڑنا تھا تو اس فرحہ سے میں نے کوشش کی کہ میں صبح اٹھ کے نہ سب سے پہلے اس کی چوکلٹ پر پیپیر کرنوں تاکہ اس کو جو ہے وہ محسوس نہ ہو کہ میں جی چوکلٹ نہیں مل رہی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے گلوکوز سیرپ بنانا ہے گلوکوز سیرپ بنانے کے لیے میں نے ہاف کپ پانی لیا اور ون کپ شگر لیا اور اس میں جیسے ہی پانی چینی ڈیزولف ہوئی میں نے اس میں ایک چمچ بھر کے جو ہے وہ لیمن جوز ڈال دیا اور لیمن جوز کے بعد میں نے پینچ آف سالٹ ڈالا ہے یہ چار چیزیں اس میں ڈائیں جائیں گی اور آپ کو اس گلوکوز سیرپ کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پلیٹ میں ڈال کے دیکھیں کہ ایک تو یہ بہت زیادہ رنی نہیں ہوگا دوسرا اس میں سے ایک تھریڈ سا بن رہا ہوگا ٹھیک ہے جیسے ابھی میں نے کیا اور اس میں تھریڈ نہیں منا صرف دو سے تین منٹ ہوئے تھے مجھے لیمن اور نمک ڈالے ہوئے لیکن ابھی تھریڈ نہیں بنا تھا اب جیسے ہی اس کو تین سے چار منٹ اور میں نے پکایا ہے اور دوبارہ میں نے دیکھا تو یہاں آپ دیکھیں ایک میں نے یہ تھریڈ سا بن رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں واضح آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں جیسے یہ تھریڈ سا بننے شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل پیپیر ہے آپ نے اس کو سائٹ پر کر دینا چولے سے ہٹا لینا سیکنڈ جو مجھے چوکرٹ کے لیے چاہیے وہ ہے کیرمل کیرمل کے لیے کیرمل ٹوفی چاہیے اس کے لیے میں نے چینی لی ہے ایک کپ یا 200 گرامز اور اس کو جو ہے نا وہ میں اتنی میلٹ کروں گی جتنی جو ہے وہ کیرمل آپ کا بننا شروع ہو جائے یہ جب بچوں کے ہاتھ میں آتے ہیں نا سپیچولا تو یہی والے کام لازمی ہوتے ہیں تو یہاں بچے اٹھ چکے تھے اور وہ آگے تھے کچن میں دیکھنے کے لیے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو یہاں شوکر کو جو ہے میں نے میلٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا لیکن جو گیس ہے وہ اتنی ہلکی آ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ مجھے اس میں ٹائم لگ گیا کہ شوگر جو ہے نا وہ میلٹ ہونے لگی اب جیسے ہی شوگر میلٹ ہونے لگی تھی تو یہاں یہ کیرمل بنے جیسے ہی آپ کو یہ کیرمل بنے گا نا آپ نے اس کو برنی کرنا ہلکی ہی آنچ تھی میری کیونکہ گیس بہت کم آ رہی تھی تو میں نے اس میں ڈال دیا تقریباً 30 گرامز بٹر کا بٹر آپ جو بھی آپ کی ایریا میں مجود ہے مطلب میں زیادہ تر گھر والا بٹر یوز کرتی ہوں امول کا بٹر جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سیلک کے لئے بنا رہے ہیں نہیں تو اگر آپ کسی کے لئے بھی بنا رہے ہیں تو آپ کوئی بھی بٹر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں یہ کریم ایڈ کر دیا کریم جو ہے میں اولپرز کی استعمال کر رہی ہوں اور اس سے کوئی ایشو نہیں ہوا میری بیٹی کو اچھا جیسے ہی کریم مطلب آپ کو لگے گا نا مکس ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے اور نیچے اتار کر اس کا چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا جب تک یہ تھنڈی نہیں ہو جائے گی تھنڈی جیسے ہی ہوگی تو آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے یہ دو چیزیں ابھی تک ہم نے تیار کیا ہے چوکلیٹ کے لئے سب سے پہلی ہم نے ایک گلوکوز سیرپ تیار کیا ہے اور سیکنڈ ہم نے یہ ایک کیرامل ٹوفی تیار کی ہے جو کہ اگر آپ اس طرح بھی کھائیں گے تو اس میں بٹر سکوچ کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بچے اس طرح بھی بہت پسند کرتے ہیں ایسا کینڈی بھی بہت پسند کرتے ہیں میں ابھی اس سے کینڈی بھی بناوں گی آپ وہ بھی دیکھ لی جیگا اس کے بعد میں نے تقریباً 250 گرامز چوکلیٹ ٹی ہے چوکلیٹ میں نے یہ یوز کی ہے چوکلیٹ لیب کی یہ آن لائن پیج ہے اسی سے میں مگواتی ہوں اور ان کے پاس گلوٹن فری لیبل ہوتا ہے تو اگر آپ دوسرے بچوں کو بنا کے دے رہے ہیں تو آپ کوئی بھی چوکلیٹ کوکنگ چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے ان سے لی ہوئی تھی تو میں یہ وہ یوز کر رہی ہوں 250 گرامز جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی پہلے اور تقریباً 150 گرام مجھے بعد میں چاہیے ہوگی تو یہ میں نے ایک ہی بار میئر کر کے میں نے رکھ لی تھی اور یہ اس طرح سے کاٹ کر آپ نے دبل بوائلر پر اس کو میلٹ کرنا ہے مطلب کہ ایک دیکچی نیچے رکھ کر پانے کی اور اس کے پر ایک باول رکھ کے شیشے کا آپ نے میلٹ کرنا ہے اب چونکہ میرا چولا بلکل بھی نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کو اوون میں میلٹ کیا ہے اوون میں آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کانشیسلی اس کو میلٹ کرنا ہوتا ہے کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ یہ بائل نہ ہو صرف ٹین سیکنڈ کے لیے آپ اوون میں چوکلیٹ رکھیں اور پھر ٹین سیکنڈ کے بعد آپ باہر نکال لیں پانچ سے چھ بار آپ جیسے اس طرح کریں گے تو آپ کی چوکلیٹ میلٹ ہو چکی ہوگی یہ دیکھیں ٹین سیکنڈ کے لیے چونکہ چوکلیٹ جو آپ گرم کرتے ہیں اس کو ابزورپ کرتی رہتی ہے اور جب آپ مکس کرتے ہیں تو آپ کو بتا لگتا ہے کہ چوکلیٹ میلٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس وجہ سے آپ نے ایک دم سے نہیں کرنی اس کو تو ابھی کوئی اثر نہیں ہوا اس طرح آپ کی چوکلیٹ برن ہو جائے گی اوون میں آپ نے جب بھی اس کو میلٹ کرنا ہے آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ پانچ سے چھ بار ٹین ٹین سیکنڈ کے لیے کریں اور اس کو مکس کر کے دیکھیں اب اس میں میں نے تقریباً تھری ٹی بل سپون کون سیرپ گلوکو سیرپ ڈال دیا ہے کون سیرپ اور گلوکو سیرپ نا سیم ایک ہی اس کو کہتے ہیں کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہوتا تو جس میں بھی کون سیرپ یا گلوکو سیرپ ایڈ ہوتا ہے آپ اس طرح سے بنا کر اس میں ڈال سکتے ہیں چاہے میں نے اس میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ والی چوکلیٹ کا آیا ہے جو آپ اکثر جو ہم چوکلیٹ بزار سے بچے لے کے کھاتے ہیں تو وہ ذرا نرم ہوتی یا ہارڈ نہیں ہوتی یہ اس کا یہ ٹیکسٹر آگیا ہم نے اس کو ایک ٹری میں اس طرح سے پھلا دینا ہے اب اس میں مالڈ کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک چوکلیٹ پہلے مالڈ کی لحاظ ساتھ بھی بنا کر سکھائی ہوئی ہے لیکن اس میں آپ کو مالڈ کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں یہ دیکھیں یہ ٹوفی کی شیپ اس نے لے لی ہے اس کو آپ اگر ہلکا سا کھینچیں گے تو یہ اپنی شکل اسی طرح سے مالڈ کر دے گی ٹوفی جس طرح سے ہی آپ کو چاہیے ہوگی اب یہاں میں نے اس کو ایک لیئر پہلے چوکلیٹ کی لگایا اس کے اوپر میں ٹوفی کی لیئر کمپلیٹ لگا دوں گی اور یہ آپ کے ہاتھ سے چپکے گی نہیں یہ جسٹ آپ جس طرح بھی مالڈ کریں گے اس طرح سے مالڈ ہوتی چاہے گی یہاں پوری لیئر میں نے ایک ٹوفی کی لگا دی تھی اور اس کے اوپر میں نے دوبارہ ایک چوکلیٹ کی لیئر لگائی تھی جس میں ہم نے گلوکو سیرہ پیٹ کیا ہوا تھا یہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اچھی طرح سے سارا آپ نے پھیلا دینا ہے سارا جتنا میں نے یہ کیک کا مالڈ لیا تھا کیونکہ مجھے آپ کو آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں ایونکہ کوئی آپ راؤنڈ شیپ کی دیکشی بھی یوز کرتے ہیں سکتے ہیں صرف آپ نے اس کی لیئرنگ کرنی ہے اب جب تک وہ تھوڑا سا سیٹ ہوتا ہے تو میں یہاں جہونا کینڈیس بنا رہی ہوں اس کو میں صرف اور صرف یہ جو کیرمل بنائی تھی اس کو میں شیپ دے رہی ہوں شیپ دینے کے بعد اس طرح سے میں رکھتی جاؤں گی تو یہ میرے پاس بٹر سکوچ کینڈی بن جائے گی ایک ٹوفی کی شیپ بن جائے گی اگر آپ نے بچوں کو دینا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اب چونکہ میرے پاس تھوڑی زیادہ بچ کی تھی تو میں نے کچھ ویسی شیپ کی بنا دی اور کچھ جو ہے میں نے اس طرح سے کٹ لی تھی تاکہ تھوڑی سی لمبی شیپ میں بن جائے گی اب یہ میں نے ساری اس طرح بنا کر اس کو الگ کر لیا اور یہ جو چوکلٹ ہم نے رکھی تھی اس کو اب میں نے ڈی مولڈ کر رہی ہوں جیسے ہم اس طرح سے ڈی مولڈ کریں گے بٹر پیپر سے ہٹائیں گے تو یہ اس کی اس طرح سے شیپ ہوگی اور یہ ایزی لی ہٹ جاتا ہے اس میں کوئی ہارڈ نہیں آپ کو کرنا پڑے گا اس کو کہ آپ نے جو ہے نا محنت نہیں اتنی زیادہ کرنی پڑے گی آپ چونکہ اس میں ٹوفی ہے تو وہ تھوڑی سی چپکے گی آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینا ہے جتنی بھی آپ کو سائز کی چاہیے اور ہلکا سا ہاتھ سے شیپ دے دی لیا میں نے کچھ بھری رکھی تھی اور کچھ میں نے اس کو ہاف کر لیا تھا اب جو 150 گرام باقی چوکلٹ تھی اس کو بھی میں نے اسی طرح سے اوون میں ملٹ کر لیا جس طرح میں نے پہلے چوکلٹ آپ کو بتایا ہے 10-10 سیکنڈز کے لیے رکھ کر ملٹ کرتے جائیں اور اس کو اس طرح سے چوکلٹ آپ کی ہو جائے گی اب چوکلٹ میں ڈپ کرتے جائیں اور اس طرح سے چوکلٹ کو ایک بٹر پیپر پر آپ نکالتے جائیں جیسے ہی یہ 10 منٹ اس میں لگیں گے چوکلٹ جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی تو آپ نے جو ہے اس کو کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر اس کو آپ نے سیٹ کر لینا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کو اس میں تقریبا میکس چیزیں ہی ملیں گی نون سیلک کی بھی اور سیلک کی بھی سی ہوپ سو سیلک کا پرابلم آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جن کو نہیں پتا تھا ان کو پتا لگ گیا ہوگا کہ سیلک کیا پرابلم ہے اور یہ ایک لائف لونگ ڈیزیز ہے مطلب یہ اس کا ابھی تک پاکستان میں تو کوئی علاج نہیں آیا تو آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ